بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ رات کے پہر اپنے حجرے کے اندر نوافل ادا کر رہے تھے انہیں کسی چیز کا ہوش نہ تھا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت دل و جان سے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک اماندار انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بددیانتی نہیں کر سکتے تھے وہ سارا دن لوگوں کی خدمت اور دربار کے معاملات کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے تھے لیکن یہ وقت صرف ان کا اور اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا اس وقت میں وہ کسی کو بھی شریک کرنا کفر سمجھتے تھے وہ بھی نماز میں اتنا مشغول تھے کہ اچانک انہیں اپنے کمرے کے باہر سے کسی آہٹ کی آواز آئی انہوں نے سلام پھیڑا اور باہر آ کر دیکھنے لگے وہ ہر وقت چکنہ رہتے تھے کسی بھی وقت ان پر دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا ویسے بھی وہ بہت سے دشمنوں کو عبدی نیند سول آ چکے تھے انہیں سب چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے بہت باہر ان پر پیچھے سے وار کیے گئے تھے انہوں نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور باہر آئے چاروں جانب انہوں نے نگاہ دھرالی تھی لیکن انہیں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر سکتا تھا لیکن انہیں بقاعدہ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی لیکن وہ وہم سمجھ کر واپس اپنے کمرے میں آگے اور نوافل ادا کرنے لگے نہ جانے وہ کتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور رات کے آدھے پہر وہ سو گئے لیکن جب صبح ان کی آنکھ کھلی اور جو خبر ان کو ملی وہ ان کے حسان خطا کر چکی تھی ان کو حیران و پریشان کر چکی تھی کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں تو پھر ان پر ایسے کیسے کوئی بھی لڑکی الزام لگا سکتی ہے سلطان صلاح الدین یو بھی رحمت اللہ لے پر ایک اشاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے موقع پاتے ہی رات کے پہر زبردستی کی ہے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے یہ بات سن کر حیران رہ گئے تھے کیونکہ وہ تو ایسی کسی لڑکی کو جانتے ہی نہیں تھے شام کے وقت نور الدین زنگی کی عدالت میں قاضی ابن ارسون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے وہ یہ مقدمہ سننے والے تھے لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے اپنی صفائی دینے کے لئے بیتاب تھے انہوں نے کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا تو ان پر ایسے کیسے اتنا بڑا الزام لگ سکتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے مستقبل یہ سلطان تھے وہ لڑکی اتنے دھڑلے سے ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی پوری سلطنت کے لئے ہی یہ بات حیران کن تھی ساری رایہ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے الزام لگایا ہے اور ان کا مقدمہ قاضی ارسون اور نور الدین زنگی کی عدالت میں سنا جائے گا شام کے بہر سبھی درباری جا کر اس فیصلے کو سننا اور سمجھنا چاہتے تھے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے بہت ایماندار اور نیک دل تھے انہوں نے کبھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا وہ کسی بھی عورت سے نظر ملا کر بات نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ ہی نظر جکا کر بات کرنا پسند کرتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے یہ بات سن کر بلکل خاموش ہو گئے تھے انہیں یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی پاک دامنی کے باوجود بھی ان پر ایسا الزام لگایا جا سکتا ہے سب لوگ ہی دربار پہنچنا شروع کر چکے تھے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ نجم الدین ایوب کے بیٹے تھے اور نور الدین زنگی کے بتیجے اور کازی ارسون کے شاگیرد سب لوگ ہی ان کے اس مقدمے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس مقدمے کا کیا فیصلہ آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے اپنے حجرے میں موجود تھے اتنی پریشانی کی وجہ سے اور ایسے الزام کی وجہ سے ان کو بہت تیز بخار چڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے کھولنے کی بھی جگہ سے اٹھے اور گسل خانے میں جا کر وضو کیا اور مسلح پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے وہ عبادت میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں کسی کا ہوش ہی نہیں تھا انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے حق میں دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک میں جانتا ہوں تیرے گھر دیر ہے اندیر نہیں تو بے شک بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کبھی بھی کسی بھی بے گناہ پر ایسے جرم آئے دونے نہیں دیتا یا اللہ میری پاک دامنی ساری لوگوں کے سامنے لے آنا میں نے کسی بھی عورت کو کبھی غلط نیت سے نہیں دیکھا تو میں کبھی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کیسے کر سکتا ہوں یا اللہ میری مدد فرما وہ دعا مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے زارو کی تار آسو نکلے جا رہے تھے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی سب لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کی تھی لیکن آج ان کو مجرم کی طرح سر جکانا تھا اور یہی چیز ان کو بہت تکلیف دے رہی تھی جبکہ محل میں مجود قاضی ارسون بھی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کیسے انسان ہے آج ان پر جو الزام آئید ہوا تھا وہ ان کو بھی تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا وہ ان کے شاگیر بھی نہیں بلکہ بیٹے جیسے تھے وہ بھی فوراں ہی مسلح پر بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنے لگے یا لا کسی بھی طریقے سے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی بے گناہی لوگوں کے سامنے آ جائے اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بے گناہ ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ڈھر تھا اگر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی کردار پر سے یہ داگ نہیں ہٹا تو ان کی بھی بہت بدنامی ہونی تھی کیونکہ وہ ان کے شاگیرد تھے اور ہمیشہ ہی ان کی چھایا میں رہے تھے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ گناہ کیا ہے تو ان کی ساری تربیت اور تعلیم بیکار چلی جاتی لوگ ان کو بھی بڑے بڑے القابات سے نواز دے کہ انہوں نے کیسی تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پائے اور ایک عورت کو دیکھتے ہی بہگ گئے اس کی زندگی برباد کرتی شام ہو چکی تھی اور سپاہی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں ان کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے جبکہ سلطان نے جب ان سپاہیوں کو دیکھا تو قرب سے آنکھیں میچ لیں اور ہمیشہ ہی دربار میں سر اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے لیکن آج انہیں سر جکا کر مجرم کی طرح دربار میں فیش ہونا تھا دونوں سپاہی بھی بہت عبدیدہ نظر آ رہے تھے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہی بہت نرم رویہ رکھتے تھے اس وجہ سے سارے لوگ ہی سلطان سے بہت محبت کرتے تھے دونوں سپاہیوں نے انہیں عدب سے سلام کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا وقت مانگا اور خود میں حمد جتا کر گھرے ہوئے اور ان کے ساتھ قدم با قدم چلتے ہوئے نور الدین زنگی کی عدالت میں پہنچ گئے نور الدین زنگی اس وقت کے بادشاہ تھے اور ان کی سلطنت پورے جہاں میں قائم تھی نور الدین زنگی مزاجاں بہت سخت مزاج تھے وہ کبھی بھی رشتوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے لیکن آج وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ نور الدین زنگی بھی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی کردار سے بہت بھی واقف تھے ان کو بھی بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی تھی ان کے اس طریقے سے الزام لگنے پر لیکن وہ کسی کو بھی کچھ بھی کہنے سے کاثر تھے دربار لگا ہوا تھا بہت سارے لوگ دربار سے باہر موجود تھے تو بہت سے لوگ دربار کے اندر کھڑے ہوئے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقدمہ سننے کے لئے آئے تھے سامنے ہی بادشاہ کی نشیست پر نور الدین زنگی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے برابر میں ہی قاضی بن عرسون کا تخت لگا ہوا تھا جہاں پر وہ بھی بہت بچینی کے ساتھ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے پیلے زرد چہرے کو دیکھ رہے تھے سلطان کا بخار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا ان سے وہاں کھڑا ہونا بھی بہت محال تھا لیکن وہ کسی بھی طور پر پیچھے قدم اٹھا کر لوگوں پر یہ آیاں نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ وہ مجرم ہیں ان کی حالت دیکھ کر بہت سے لوگ سرگوشی میں ہی یہی بات کر رہے تھے کہ شاید سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ گناہ گار ہے جب ہی ان کو بخار چڑھ گیا ہے اگر وہ گناہ گار نہیں ہوتے تو پورے اتمنان کے ساتھ سینہ تانکر کھڑے ہوتے لیکن جس طریقے سے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے اور ان کو بخار چڑھا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی گناہ گار ہیں لیکن یہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے جو سلطان کی حق میں یہی باتیں بول رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین عیوبی ایسا کر ہی نہیں سکتے وہ ایک باکردار اچھے مرد ہیں ہم نے کبھی بھی ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سنی ہیں جبکہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے کسی اور ہی جہاں میں پہنچے ہوئے تھے اللہ سے بے شمار دعائیں کر رہے تھے ان کے کردار پر سے یہ داگ بہت آرام سے ہٹ جائے ان کے پاس کوئی غیبی مدد آ جائے وہ سب کے سامنے سرخ رو ہو جائیں لیکن وہ بھی اپنے آنے والے کل کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے انہیں آنے والے کل میں سلطان بننا تھا اگر ابھی ان کے کردار پر ایسا الزام لگ جاتا تو وہ کبھی بھی مانداری کے ساتھ لوگوں کا انصاف نہیں کر سکتے تھے اور ان کے باپ اور دادا کا نام بھی خراب ہو رہا تھا اس وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھے سب لوگ بس اس لڑکی کا انتظار کر رہے تھے جس نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے کی کردار پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے رات کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بدکاری کی ہے تھوڑی دیر انتظار کے بعد ایک لڑکی محل میں داخل ہوئی سب لوگوں نے ہی اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا لیکن سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے نے ابھی تک اس عورت کی جانب نہیں دیکھا تھا جس نے ان پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا وہ لڑکی خود کو پورا ڈامپ کر آئی تھی صرف اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں نظر آ رہی تھی سب لوگوں نے ہی حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے محل میں آئی ہے وہ چلتی ہوئی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے سے قدر فاصلے پر کھڑی ہوگی اس لڑکی کے آتے ہی قاضی ابن رسون اپنے تخت سے اٹھے اور فرد جرم پڑھ کر سب کو زنایا اس کے بعد اس لڑکی کے جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو تم کہہ سکتی ہو یہ بات سن کر وہ شارعہ نامی لڑکی کہنے لگی کہ میں سب لوگوں کی موجودگی میں اپنا بیان دے چکی ہوں میں بار بار اپنا بیان دے کر اپنے کردار کو مزید گندہ نہیں کروا سکتے مجھے انصاف چاہیے میں مزید کچھ نہیں کہوں گی یہ بات بول کر شارعہ نامی لڑکی سر جکا کر کھڑی ہوگی جبکہ قاضی ابن رسون نے ترہم بری نگاہوں سے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے کی جانب دیکھا اور ان سے بلند آواز میں کہنے لگے صلاح الدین عیوبی اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں پورا پورا اختیار دیں گے تم بول سکتے ہو یہ بات سننے کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے اپنا سر اٹھایا اور ایک نظر اس شارعہ نامی لڑکی کو دیکھا اور اس کے بعد قاضی ابن رسون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ میں نے آج تک اس لڑکی کو دیکھا ہے نہیں تو میں اس کے ساتھ کیسے بدکاری کر سکتا ہوں یہ لڑکی مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ میں نے رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر اس قصہ زبردستی کی ہے لیکن قاضی ارسون میرا یقین مانیے میں اپنے حجرے سے کل رات کو ہی نکلا تھا ہاں مجھے ایک آہٹ محسوس ہوئی تھی لیکن میں یہی سمجھا تھا کہ میرا کوئی دشمن مجھ پر وار کرنے کے لیے آیا ہے اس وجہ سے میں تلوار نکال کر باہر تک دیکھ کر آیا تھا لیکن مجھے ایسا کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا جو مجھ پر وار کر سکتا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی وہاں پر آئی ہے میرا یقین مانے میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی اب پورا دربار الڑ چکا تھا کسی کو اس مقدمے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی سلطان صلاح الدین یوبی رحمت اللہ علیہ جس انداز میں بات کر رہے تھے اس بات سے یہی بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ سچ بول رہے ہیں لیکن ساری رایا اور نور الدین زنگی اور یہاں تک کہ قاضی عرسون بھی جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس وجہ سے قاضی عرسون کے بولنے سے پہلے نور الدین زنگی خود اس لڑکی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے دیکھو لڑکی اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا کیونکہ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین یوبی رحمت اللہ علیہ کس طریقے کے انسان ہیں یہ میرا بتیجہ ہے میں اس کو بہت خوبی جانتا ہوں کہ یہ ایسا گٹیا کام نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود ہم تمہارے الزام کو سر آنکھوں پر رکھ رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سوچ سمجھ کر الزام تراشی کرو کیا تم سچ بول رہی ہو کہ تمہارا مجرم سلطان ہی ہے یہ بات سن کر وہ لڑکی سر اس بات میں ہلانے لگی اور ایک بار پھر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت میں سچ کہہ رہی ہوں میرا مجرم سلطان صلاح الدین ایوبی ہی ہے میرے ساتھ زبردستی کرنے والا یہی شخص ہے اس نے ہی رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ زبردستی کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اس شارعہ نامی لڑکی کی یہ بات سن کر بادشاہ خاموش ہو گئے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے اے لڑکی تم مجھ پر کیوں اتنا گٹیا الزام لگا رہی ہو کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کیا تم نہیں جانتی ہو کسی بے قصور انسان پر تحمت لگانے کا کتنا برا عذاب ہے تو تم کیوں یہ گناہ سرزد کر رہی ہو جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں بے گناہ ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے یہ بات سن کر وہ لڑکی سلطان کی جانب دیکھنے لگی اور اس کو جو ٹلاتے ہوئے بولی کہ نہیں آپ یوں میرے گناہ گار اور آپ نے میرے ساتھ رات کے پہر بدکاری کی تھی یہ بات سن کر قاضی ارسون بولے صلاح الدین ایوبی ہمیں آپ کی جانب سے ہی سچ کی امید ہے اگر ہم آپ کے حق میں بول رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ دھگا کریں اور ہمیں جھوٹا تہرائیں یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سچ سچ بیان دیں کچھ بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ قاضی ارسون کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے قاضی صاحب آپ تو مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں اس کے باوجود آپ ایسی بات کر رہے ہیں میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی میں نے کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا یہ لڑکی بھی میرے لئے میری بہن جیسی ہے میں کیوں کسی کی بہن بیٹی کی عزت خراب کروں گا اور میں ہمیشہ سے ہی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں جب کوئی حل نہیں نکلتا تو میں اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا ہے میں نے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی ہے میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کیا یہ لڑکی بڑی محفل کے اندر اللہ کی قسم کھا کر بدکاری کی ہے تو میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنا قصور مانوں گا اور فانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا یہ بات بول کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس شارعہ نامی لڑکی کی جانب دیکھا اور دعوے سے کہنے لگے کہ اب تم مجھے بتاؤ کیا تم قسم کھا کر مجھ پر الزام لگا سکتی ہو کہ میں تمہارا مجرم ہوں اور میں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے یہ بات بولنے کی دیرتی کے پورے محل میں چیم اگویاں شروع ہو گئیں کیونکہ سب لوگ ہی اب سلطان کے ساتھ ہو گئے تھے کیونکہ اتنی بڑی بات کوئی بھی اتنی دعوے سے نہیں بول سکتا اب سب کو ہی اس شارعہ نامی لڑکی کے جواب کا انتظار تھا سب لوگوں کی نگاہ شارعہ کی جانب اٹھی ہوئی تھی وہ لڑکی کافی دیر تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اپنی چھوٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی نور الدین زنگی قاضی ارسون اور تمام درباری سانس روکے اس کے جواب کے منتظر سے وہ تھوڑی دیر تک سلطان کو ایسے ہی دیکھتی رہی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلند آواز میں رونے لگی یہ منظر دیکھ کے تمام درباری اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور قاضی ارسون بھی گبرا گئے کہ آخر اس لڑکی کو ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی زارو کی تار رو رہی ہے نور الدین زنگی نے تیش سے کہا اے لڑکی یہاں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم ایسے رو رہی ہو وہ لڑکی یہ بات سن کر کہنے لگی بادشاہ سلامت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سچ بول رہے ہیں وہ بے قصور ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے میں گناہگار ہوں میں غلط الزام ان پر لگا رہی ہوں جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نور الدین زنگی اور قاضی ارسون اپنی اپنی نشیست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور جس بات کا ان لوگوں کو یقین تھا وہی ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بے قصور تھے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کے موہ سے یہ بات سنی تو بے اختیار ہی سر آسمان کی جانب کیا اور اب کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس غلط الزام سے بچا لیا اور ان کے کردار پر لگا یہ داگ دل گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی جانب قاضی ارسون نے دیکھا تو ان کا سر ابھی تک آسمان کی جانب ہی تھا قاضی ارسون کچھ کہتے اس سے پہلے ہی نور الدین زنگی اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ لڑکی ہمارے ساتھ ہمارے کمرے کے اندر آو ہمیں تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے یہ بات سن کر تمام درباری قاضی ارسون اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے انہیں حیرت سے دیکھا کہ نور الدین زنگی اس سے اکیلے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اب سچائی سے پردہ اٹھانے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے ہی نور الدین زنگی نے ایسی بات کر دی کہ سب ہی حیران رہ گئے لیکن وہ بادشاہ تھے اور ان کے سامنے کوئی بھی سوال کرنے کی جورت نہیں کر سکتا تھا اس لئے سب لوگ ہاموش رہے اور نور الدین زنگی اپنی نشست چھوڑ کر محل کے اندر چلے گئے وہ لڑکی بھی دو کنیزوں کے ہمراہ نور الدین زنگی کے کمرے کے اندر چلی گئی جبکہ دربار میں یکدمی سناتہ سچا گیا تھا کسی کو اس فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پہلے اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبیر احمد علیہ پر الزام لگایا جو آنے والے کل کے بادشاہ تھے اور اس کے بعد اب نور الدین زنگی اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے سب لوگ ہی چہمگویاں کر رہے تھے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے قاضی ارسون بھی حیران و پریشان نور الدین زنگی کے اس طریقے سے کرنے پر حیرت زدہ تھے وہ لڑکی نور الدین زنگی کے کمرے کے اندر داخل ہوئی نور الدین زنگی کھرگی کی جانب روح کیے کھڑے ہوئے تھے ان کے داخل ہوتے ہی نور الدین زنگی بولے ہم میں حقیقت سے آشنا کرو آخر وہ گدار کون ہے جس نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان پہنچے ہم سمجھ چکے ہیں کہ تمہیں صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز ہے یقیناً آنے والے کل میں جو بادشاہ بنے گا اس کے تخت کو وہ انسان التنا چاہتا ہے ان کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی زاروں کی تار رونے لگی کہنے لگی آپ الکل بجا فرما رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا یہی چاہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر یہ بدکاری کا الزام لگ جائے اور وہ فانسی کے پھندے پر چڑ جائے اور وہ خود ان کی جگہ بادشاہ کی نششت پر بیٹ جائے یہ بات سنن کر نور الدین زنگی نے اپنا رخ پھیرا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ بولو وہ مردود شخص کون ہے یہ بات سنتے ہی وہ لڑکی بھیگی ہوئے آواز میں کہنے لگی کہ وہ معلوم امیر ابن مرکوم ہے یہ بات سنتے ہی نور الدین زنگی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے لڑکی بہت ہو گیا الزام تراشی اب ہمیں سچ سننا ہے بتاؤ وہ معلوم کون ہے جس نے تمہیں اس کام کے لئے بھیجا ہے ہم یقین نہیں کر پا رہے کہ وہ امیر ابن مرکوم ہو سکتے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی بادشاہ سلامت میں سچ کہہ رہی ہوں میں مانتی ہوں کہ میں نے پہلے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا لیکن میں اب سچ بول رہی ہوں کہ یہ کام کروانے والے امیر ابن مرکوم ہی ہے یہ بات سنکر نور الدین زنگی حیران رہ گئے وہ کہنے لگے لیکن امیر ابن مرکوم نے تمہیں کیوں بھیجا آخر اس نے تمہیں کیوں اس کام کے لئے چھنا اور تم نے اس کام کے لئے ہاں کیسے کی جبکہ تم بھی جانتی ہو کہ سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ آنے والے وقت کے بادشاہ ہیں تو تم نے ان سے دشمنی کیوں لینی چاہی یہ بات سنکر وہ شارعہ نامی لڑکی زارو کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی بادشاہ سلامت میرے ماں باپ نے امیر ابن مرکوم سے کچھ کرز لیا تھا لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ ہم ان کی عجرت کو لٹا سکتے اس وجہ سے میں نے امیر ابن مرکوم سے تھوڑا وقت مانگا تھا لیکن اس کے بدلے انہوں نے مجھ سے اس کام کے لئے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر یہ الزام لگاؤں کہ انہوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ بدکاری کی ہے تو وہ مجھ پر سے یہ پیسہ معاف کر دیں گے لیکن اس کے باوجود میرا یقین مانی ہے بادشاہ سلامت کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گی لیکن مجھے تھوڑا وقت دے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا اور میری بات کی نافرمانی کرنے پر تمہارے ماں باپ کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا وہ تمہارے ساتھ بھی ظلم کر کے کونے میں پہنٹ دیا جائے گا مجھے اپنی عزت کی بہت پرواہ تھی یہ صرف ایک الزام تھا اس وجہ سے میں نے یہ الزام لگانے کا ارادہ کر لیا لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑے مجمع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی اور مجھے بھی یہ کرنے کے لئے کہا تو میری روح لرز گئی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا اس وجہ سے میں نے سارا سچ آپ کے سامنے رکھ دیا خدارہ مجھے امیر ابن مرکوم سے بچایا جائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اس الزام سے بڑی کیا جائے یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نور الدین زنگی تیش میں آگے اور اس لڑکی کے ہمراہ واپس دربار میں آگے جہاں پر درباری آپس میں چیم اگوئیاں کر رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ابھی تک دربار میں مجرم کی طرح کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایک نظر اپنے بتیجے کو دیکھا جس کی رنگت پیلی زرد ہو رہی تھی ان کو بخار ابھی تک بہت تیز تھا وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست پر آگیا کہنے لگے لڑکی اب بتاؤ تمہارا مجرم اصل کون ہے کس نے تمہیں یہ الزام لگانے کے لئے کہا تھا یہ بات سننی تھی اس لڑکی نے فورا ہی امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کیا اور بڑی محفل میں سچ ان کے سامنے بول دیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اس کام کے لئے کہا تھا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگاؤں اور ان کو آنے والے کل کا بادشاہ بننے نہ دوں یہی ہے وہ شخص یہ بات سننی تھی کہ سب لوگ امیر ابن مرکوم کو نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگے ان لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگوانے والے شخص کا قتل کر دیں لیکن نور الدین زنگی کی عدالت میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ ہی شریعت کے مطابق سزا دینے کے قائل تھے اگلے روز سب لوگوں کو ایک بہت بڑے میدان میں بلائیا گیا لیکن سب لوگ ہی امیر ابن مرکوم کی سزا اور اس کی حالت دیکھنا چاہتے تھے اس نے آنے والے کل کے بادشاہ پر اتنا گنونہ الزام لگایا تھا اور اس معصوم لڑکی کو بھی بدنام کرنا چاہا تھا میدان کے اندر بہت دور دور سے لوگ ان کی سزا دیکھنے کے لیے پہنچ چکے تھے جب امیر ابن مرکوم کو اس میدان میں لائیا گیا تھا وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اس لڑکی کے الزام لگانے کے بعد انہوں نے بہت واویلہ مچایا تھا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سرطور کوشش کی تھی اور ہر کسی پر جھوٹے الزام لگائے تھے اس وجہ سے ان کو سپاہیوں کی مدد سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور اگلے روز اس میدان میں لے کر آیا گیا تھا جہاں پر ان کو سزا دینی تھی شریعت کے مطابق تمام لوگوں کے بیچ کے اندر امیر ابن مرکوم کو ستر کوڑے لگوائے گئے تھے اور ان کی ساری جائندادیں ضبط کر لی گئی تھی اور ان سے شاہی اہد بھی لے لیا گیا تھا ان کی تمام جائنداد نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کے نام کرنی چاہی تھی لیکن سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ نے یہ بات بول کر جائنداد لینے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی کا مال حرب کرنے کے عادی نہیں ہے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص دوسروں کی عورتوں کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھتا خود کو زینہ سے بچاتا ہے زانیوں سے دور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی گعبی مدد ضرور کرتے ہیں اس طریقے سے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کی گعبی مدد اللہ تعالیٰ نے کی اور وہ سب لوگوں کے سامنے سرخ رو ہو گئے اور ان پر سے اس بدکاری کا الزام ہٹ گیا اس طریقے کا ہے کہ واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے اور وہاں پر زلیخہ آگی تھی اور اس کے باوجود بھی وہ الزام سے بڑی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی گعبی مدد سے نوازہ تھا اور ان پر لگنے والے الزام بھی دودھ کی طرح صاف کر دیا تھا روزاندہ ایک سچا واقعہ سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجے گا